دوستو ڈالفنس انسان کی دوست مانی جاتی ہیں یہ انسانوں سے کھیلتی مستی کرتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈالفنس نے جنگ بھی لڑی ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں سی آٹر کو برفیلے پانے میں بھی دھنڈ کیوں نہیں لگتی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کتا بھی ہے جس کے مرنے کے بعد اسے ایک فوجی کی طرح احزاز دیا گیا تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے ایسے ہی امیزنگ فیکٹس کہتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ مگر اس سے پہلے کر لیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں فیکٹ نمبر فیفٹین دوستو اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہو سکول میں تو آپ کا ایکسپیرینس آپ کی تعلیم وغیرہ دیکھی جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں نائنٹین نائنٹیز کی دہائی میں نورتھ کوریا میں ٹیچنگ کے لیے لازم تھا کہ آپ کو اکورڈین پلی کرنا آتا ہو اکورڈین یہ عجیب سا پیانو فیکٹ نمبر فورٹین یہ فیکٹ بھی ہے نورتھ کوریا سے کیا آپ جانتے ہیں کہ نورتھ کوریا میں تین ٹی وی چینلز ہی ہیں دو چینلز ایسے ہیں جنہیں صرف ویکنڈز میں دکھایا جاتا ہے جبکہ تیسرا چینل آپ کو صرف ایوننگ میں دیکھنے کو ملتا ہے فیکٹ نمبر تھرٹین ایک سٹیڈی کے مطابق پتا چلا ہے کہ جو انسان زیادہ سوتا ہے زیادہ بیٹھتا ہے یعنی فیزیکل ایکٹیوٹی سے دور رہتا ہے تو ایک فٹ انسان سے وہ چار گناہ پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے تو اگر جینا ہے تو فیزیکل ایکٹیوٹی کا غاز کر دیں فیکٹ نمبر ٹویل دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ وائلڈ وار ون کے دوران جب یو ایس فرس ڈیویجن کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ نہ ہوتا تو اس کا حل کیا نکالا گیا تھا دراصل شیل فائرس کی وجہ سے ٹیلی فون لائن ڈیمیج ہو گئی تھی اور یو ایس ملیٹری نے اپنے دوسری بیس میں موجود ساتھیوں کو پیغام دینا ہوتا تھا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور ایک سلوشن بتایا اور وہ سلوشن تھا ایک مکس بریڈ ٹیرئر ڈاگ جیسے اس نے پیرس سے اڈاپٹ کیا تھا اس کتے کی کولر میں پیغام ڈالا جاتا اور پیغامات پہنچائے جاتے تھے جب اس ڈاگ کی موت ہوئی تو اسے ملیٹری ہانرز کے ساتھ دفنایا گیا تھا فیک نمبر 11 جو کتے نہانا پسند کرتے ہیں وہ بھی زیادہ دیر تھنڈے پانی میں نہیں رہتے کیونکہ ان کا گیلا فر انہیں گرم نہیں رکھ پاتا تو وہیں ایک طرف ہے یہ آٹرز جو اپنا ہر وقت پانی میں ہی گزارتے ہیں وہ بھی برفیلے تھنڈے یخ پانی میں تو سوال یہ ہے کہ انہیں گرم کیا چیز رکھتی ہے یہ جانور گرم خون کے ہی ہے اور انہیں اپنا بوڈی ٹمپریچر سو ڈیگری فیر نائٹ پر مینٹین رکھنا ہوتا ہے اور جس پانی میں یہ ہوتے ہیں وہ اس سے دھگنا تھنڈا ہوتا ہے نہ ہی ان پر سیلز یا سی لائنز کی طرح فیٹ لیئر ہوتی ہے جو انہیں گرم رکھ سکے تو کیسے رکھتے ہیں یہ خود کو گرم انسانوں کے سر پر دیکھا جائے تو پر اسکوائر انچ دو ہزار تک بال ہوتے ہیں شیگری ڈاکس کے پندرہ ہزار تک ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی سی آٹر کو ٹکر نہیں دے سکتا ان کے پر اسکوائر انچ میں دس لاکھ بال ہوتے ہیں جی ہاں صحیح سنا ہے دس لاکھ یعنی یہ دنیا کا سب سے موٹا فر ہے باہر سے سی آٹر گیلا کمبل جیسے لگتا ہے مگر یہ ہے اس کی لائف جیکٹ اگر فر کو ہٹائے جائے تو نیچے نظر آئے گا ایک کوٹ یہ بے ہٹ ڈرائی ہوتا ہے اور اس کے اندر پانی نہیں جاتا آٹرز اپنے آپ کو کھجاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کوٹ اور بالوں میں ہوا پھز جاتی ہے جسے انہیں گرم رہنے میں مدد ملتی ہے اور تیرنے میں بھی یعنی کہ ایک لائف جیکٹ ہے بس مسئلہ تب ہوتا ہے جب انہیں پانی کے نیچے جانا ہو شکار کریے اور یہ غبارے جو نکلتے ہیں یہ وہی ہوا ہے پھر سے پانی کے اوپر آ کر سی آٹرز خود کو کھجا کر لائف جیکٹ کو تیار کر لیتے ہیں شکیرہ کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جس کے سانگز بہت پاپولر ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور سنگر اپنے سکول ٹائر میں ایک میوزیکل کمپٹیشن میں بینڈ کر دی گئی تھی کیونکہ اس کے میوزیک ٹیچر کو لگتا تھا کہ یہ نہیں گانے لائک اس کی آواز بکری کی طرح ہے مگر سوچو جب اس نے اسے دیکھا ہوگا سنگر بنتے تب کیا سوچا ہوگا کہا جاتا ہے کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے لیکن انگلینڈ میں ایک ایسا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے ہر سال جس میں سب سے بڑے اور کنونس کر لینے والے جھوٹے کی جیت ہوتی ہے اس کمپٹیشن میں دنیا بھر سے لوگ حصہ لیتے ہیں اور ہر ایک شخص کو پانچ منٹ کا وقت دیا جاتا ہے مگر اس کمپٹیشن میں پولیٹیشن اور وکیل کو شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کی صاف انسٹرکشن ہے کہ یہ لوگ ان میں بہت ماہر ہیں فیکٹ نمبر ایٹ ہر مول کی پولیس کرپ ہوتی ہے یہ ایک فیکٹ ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں اس کرپشن نے تقریباً ساری پولیس آفیسر کو فارق کر دیا تھا نوکری سے یہ واقعہ ہے دوہزار چار کا اور پیش آیا تھا دا ریپبلک آف جورجیا میں اس وقت وہاں کی پولیس فورس 32 سے 33 ہزار لوگوں پر مشتمل تھی جس میں سے 30 ہزار پولیس فورس فائر کر دی گئی تھی فیکٹ نمبر سیون دوستو ڈالفین ایک پیاری اور شرارتی مچھلی ہے جسے انسانوں کا دوست بھی کہا جاتا ہے اور اس کی اکل مندی پر تو کوئی دو رائن نہیں ہے یہ بہت ہوشیار ہوتی ہیں تب ہی تو انہوں نے سولجرز کے ساتھ وار میں بھی حصہ لیا ہے ویتنا وار اور دا کولڈ وار میں یو ایس اور سویت یونین نے ڈالفینز کو ٹرین کر کے ان سے بہت کام لیا تھے جن میں موجود ہے مائن ڈیٹیکٹ کرنا ڈائیوز کو ایکوئیمنٹ پہنچانا یا کھوئے ہوئے تلاش کر لینا اور سب مرین کی حفاظت کرنا دشمن اوکی چالو سے انہیں وارڈ کرنا بتانا وغیرہ ہے نا اکل مند فیکٹ نمبر سیکس کیا آپ جانتے ہیں ڈاکس انگلیش کے کئی ورڈ کو سمجھتے ہیں ایک ریسرچ سے پتا لگا ہے کہ ایک پالتو کتہ ایک سو پینسرڈ ورڈ سکھ کو پہچانتا سمجھتا بوجھتا ہے چمپینزی اور گوریلا کے فنگر پرنٹ انسانوں جیسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بہت ہی قریبی ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا جانور بھی ہے جس کا فنگر پرنٹ انسانوں جیسا ہوتا ہے اور وہ ہے کوالا فیکٹ نمبر فور سرجن جسٹرابی یہ ہے ایک ورڈ وار کا ہیرو جس نے سترہ جنگوں میں حصہ لیا تھا لیکن ورڈ وار ون کے دوران جرمن سولجر نے پکڑ لیا تھا اسے اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جب امریکن سولجر اسے لینے نہیں گیا تب تک اس ڈوگ کی حفاظت کی گئی تھی اور ایسے ہی لٹا دیا گیا تھا واپس سولجرز کے آنے پر جنگ میں بھی انہوں نے ایک کتے کو موت کی نیند سلانا اچھا نہیں لگا تھا اور بغیر گولی چلائے واپس دے دیا تھا اس ڈوگ نے اپنی ریجمنٹ کو ایک گیس اٹیک سے بھی بچایا تھا اور بھی ایسے ہی عزاز اسے حاصل ہیں کیا آپ جانتے ہیں 1927 میں چارلز ڈی بی کینگ نے الیکشن جیتا اور لیبیریہ کے پریزیڈنٹ بنے اس میں انہوں نے ووٹ کتنے حاصل ہوئے تھے پتا ہے دو لاکھ چونتیس ہزار ووٹ جبکہ اپننٹ کو نو ہزار مگر دیکھا جائے تو اس وقت لیبیریہ کے ریجسٹرن ووٹرز کی تعداد محض پندرہ ہزاری تھی اب اس دھاندلی کو کیا نام دو کیا آپ جانتے ہیں ساؤتھ کوریا میں ایک ہولیڈے منایا جاتا ہے پندرہ اپریل کو جسے بلیک ڈے کہتے ہیں اور اسے مناتے ہیں دکھی اور مجھ جیسے شدید سنگل لوگ اور مناتے ہیں ساتھ بیٹھ کر نوڈلز کھا کر اب یار نوڈلز کھا کر کوئی سنگل سے منگل تو ہوتا نہیں یا پھر اداسی دور ہوتی ہے بس کچھ سمجھ نہیں آئے فیکٹ نمبر ون دوستو پلاسٹک شاپر بیکس وغیرہ کا نقصان آپ سبھی کو پتا ہے سمندر کا پانی گندہ مچھلیاں کھا رہی ہیں اور انہیں ہم کھا کر بیمار ہو رہے ہیں یہی شاپر زمین بنجر کر دیتی ہیں جانور کھاتے ہیں اور ہزار سال تک یہ ختم بھی نہیں ہوتے وہیں انڈین کمپنی نے ایک ایسا شاپنگ بیک بنایا ہے جو سو فیصد نیچرل چیزوں سے بنا ہے جس میں آلو شکرکندی کون اور ویجیٹیبل آئل کی مدد سے بنایا گیا ہے جو کہ ہے تو دوسرے بیک سے مہنگا مگر یہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور جانوروں کے لیے یہ اچھا کھانا بھی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی